اس میں ایک اور بات جو تقریباً سارے لوگ کرتے ہیں اور وہ بات کیا ہے آج لوگوں کے پاس الحمدللہ پیسے بہت ہیں پیسے بہت ہیں تو نوٹ جب گنتے ہیں تو تھوک کا استعمال کرتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ نوٹ کتنی جگہوں سے آئی ہوئی ہے کتنی گندگی لگی ہے اس میں اس میں کتنے لوگوں کا تھوک ملا ہوا ہے اس میں کتنے لوگوں کے ہاتھوں کی گندگی لگی کتنے جراسیم کتنے نقصان دے جراسیم اس میں موجود اور آپ بھی اپنی جو ہے مست میں انگلیاں ڈال ڈال کر آپ تھوک لگا لگا کر کے اس کو گنے جا رہے ہیں اور پوری سپیڈ سے گن رہے ہیں اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت ایکسپرٹ ہوں ماہر ہوں سپیڈ سے گنتا ہوں نوٹ بہت جلدی گن لیتا ہوں کوئی مجھ جیسا نہیں ہے تو آپ کر تو لے رہے لیکن ساتھ ساتھ آپ نقصان بھی جمع کر رہے ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کی صحت کے لیے بہت ہی یہ جو ہے ایک نقصان دے چیز ہے تو نوٹ گنتے ہوئے روپے پیسے گنتے ہوئے لعاب کا تھوک کا استعمال کرنا یہ بند کریں اچھا اسی میں ایک اور چیز ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگ جاتے ہیں ہوتل میں کھانا کھانے تو ہوتل میں جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی چلو ٹھیک ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دونا چاہیے ہاتھ دو لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے بعد آرڈر دیتے ہیں آرڈر دینے کیلئے کیا کرتے ہیں ویٹر کو کیا بولتے ہیں مینو کارڈ لاؤ مینو کارڈ لاؤ مینو کارڈ لاتا ہے اس کے بعد آپ آرڈر کرتے ہیں پھر ہاتھ دوتے ہیں نہیں دوتے ہیں آپ کو بتائیں ہوتل میں سب سے گندی چیز اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ مینو کارڈ ہوتا ہے سب سے گندی چیز مینو کارڈ کس کس کا ہاتھ لگا ہوا ہے کہاں کہاں وہ رکھا جاتا ہے بھائی برتن دیگر سامان ٹیبل اور میز کرسی سب کی صفائی ہوتی ہے مینو کارڈ کی صفائی نہیں ہوتی اس کو دھویا نہیں جاتا اس کو واش نہیں کیا جاتا اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ہاتھ دل کر کے آئے ہیں بیٹے ہوئے ہیں سالے لوگ سارے لوگ بھی دیکھیں اور اس کے بعد آرڈ کیا ہے پھر کوئی ہاتھ نہیں دوتا یہ ایک عمل ہے ہم اور آپ کو اس کا خیال دکھنا چاہیئے ہوتل میں جب جائیں بطور خاص ہوتل میں اس پہلے آرڈر دے دیں 然ی ابات منو کارڈ ہاتھ ملے پھر بعد میں جائیں ہاتھ دو کر profound جائیں یہ آپ کی صحت کے لئے ایک اچھئی چیز ہے تو اس کا خیال لگنا چاہیئے تو اگر نوٹ گنتے ہوئے ضرورت ہے بھئی نوٹ چپکا ہوا ہے لگا ہوا ہے ملا ہوا ہو سکتا ہے دو چلا جائے تین چلا جائے گننے میں دشواری ہو رہی ہے کاؤنڈ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے پانی لگا لیں آج کل تو بہت سارے لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں اس میں کاپس میں یا کسی اور چیز میں پانی رکا ہوا ہوتا بھیگا ہوا ہوتا اس پر انگلی لگا لگا کر کے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے آپ جو ہے اپنا لعاب اس میں لگائیں تو آپ جب انگلی لگاتے ہیں نا موں میں پھر اس کو نوٹ سے چپکاتے ہیں نوٹ سے پھر گنتے ہیں پھر جو ہے وہ لگاتے ہیں تو یہاں کی گندگی یہاں اور یہاں کی گندگی یہاں دونوں جگہ ٹرانسفر ہو رہا ہو ایکسچینج کر رہے ہیں آپ گندگی اپنی والی اس کو دے رہے ہیں اس کی والی اپنے کو لے رہے ہیں تو یہ جو ہے ایک یہ چیز بھی ہے اس کا خیال لکھنا چاہیے بطور نصیحت ایک اہم چیز ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن